پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے ستمبر میں سینئر کھلاریوں کے ساتھ یکم جولائی دوہزار تیس سے تیس دون دوہزار چھبیس تک تین سالہ سینٹرل کانٹریک کے معاہدے کا کامیاب مزاقرات کا اعلان کیا تاہم اس سال قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریک پر ایک تنازہ ہوا ہے لیکن آخر کار کھلاریوں کا موقع غالب آگیا پی سی بی نے مہانہ ریٹس اور میچ فیس کے نمائی اضافہ کیا اور سب سے اہم پہلو آئی سی سی کی عامدنی میں سے تین فیصد حصہ جو تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے سرائے نے انکشاف کیا ہے کہ زیادہ تر کھلاریوں نے معاہدے کر لیے ہیں جس کے بعد انہیں واجبات عدا کر دیے گئے ہیں کیٹیگری ڈی میں شامل سینئر کرکٹرز جیتے شان مسود حسن علی کے ساتھ کیٹیگری سی کے اماز وسیم اور بی کے نعیم شاہ کی منظوری کا انتظار تھا شان مسود نے بھوت کو معاہدے پر دستخط کیے انہیں حال ہی میں کومی ٹیس سکوارٹ کا کپتان مقرر کیا گیا ہے اور ان کی کیٹیگری میں تبدیلیاں متوقع ہیں حسن علی اپنی کیٹیگری میں بہتری کی توقع کر رہے ہیں اماد وسیم ان دنوں ایک نیچی ٹی وی چینل میں ماہرین کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں اگر وہ سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کرتے ہیں تو انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوں اگر وہ لیگز کے لیے آزاد رہنے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک اہم فیصلہ کرنا ہوگا نسیم شاہ ان دنوں کندے کی انجری سے دو چار ہیں وہ انگلین سے واپسی پر معاہدہ قبول کر سکتے ہیں جو بھی کھلالی کانٹریکٹ پر دستخط کرے گا اسے چند دنوں میں واجبات مل جائیں گے یاد رہے کہ ابتدائی طور پر ابتخار احمد نے کیٹیگری ڈی کا معاہدہ قبول نہیں کیا تھا تاہم چند روز قبل انہوں نے اس پر دستخط کیے تھے جس کے بعد ان کے واجبات ادا کیے جائیں گے